بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوان اومپیتک سنٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو ہمارا پرگرام ہے ایرکٹائل ڈس فنکشن کے حوالے سے ہے مردانہ کمزوری کی حوالے سے ہے چونکہ ایرکٹائل ڈس فنکشن کے حوالے سے میں نے اپنی پریکٹس کے دوران دیکھا ہے ایرکٹائل ڈس فنکشن یا مردانہ کمزوری کہ یہ وجہ جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں کسی نہ کسی قسم کا خوف پایا جاتا ہے وہ ڈاکٹر کو اپنی بیماری کی حوالے سے نہیں بتا سکتے ہیں جیسا کہ ان کا ازدواجی تلقات خراب ہو جاتے ہیں گھر کا مول ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ویشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ میڈیسن کھانے کے ساتھ ان کے جوسائی ڈیفیکٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی مسائل ہو جاتے ہیں اصابی کمزوری میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری میں اور اریکٹائل ڈسفنکشن میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے یہ خاص کر یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے جو سمٹوم انسان کی باڑی کی اوپر جو ظاہر ہوتے ہیں یا تو ان کی ازوی تناسل میں سختی نہیں آتی ہے اور اگر سختی آ بھی جائے تو وہ اس کو منٹین نہیں رکھ سکتے ہیں اور یا بلکل ڈزائر جو ہے ان کی ختم ہو جاتے ہیں یہ تین سمٹوم ان قسم کے جو اریکٹائل ڈسفنکشن کے مریض ہوتے ہیں ان میں یہ تین علامات جو ہیں وہ واضح جو ہوتی وہ ظاہر ہوتی ہیں اس لئے ہم نے آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ امپیتھک میں اس کا کیا علاج ہوتا ہے اور اس میں امپیتھک میں کون سی میڈیسن بہترین کام کرتی ہیں سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی مردانہ کمزورے میں مبتلا ہیں تو ان کو اپنی زندگی کا ایک ممول بنا لینا چاہیے کہ واق جو ہے اپنی زندگی کیسا بنا لیں اگر آپ واق کریں گے تو آپ کا ہرمون لیول جو ہے اس سے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جب آپ کا ہرمون لیول ایکٹیو ہو جائے گا تو ایٹیمیٹیکلی بغیر کسی میڈیسن کے بھی آپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں آپ کی ٹنشن اور ڈپریشن جو ہے اس سے کم ہوتی ہے کے علاوہ ڈرائی فروٹ جو ہے اس میں اخروٹ ہو گیا اب ادام ہو گیا پستہ ہو گیا یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے استعمال میں رکھ لیں فریش جوز کا استعمال کریں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں تو ابھی آپ جو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کی جو مرض ہوتی ہے اس سے نکلنے میں یہ کافی آپ کے لیے مہون ثابت ہوگا تو میں آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن کے والے سے اس میڈیسن کے بالے میں بتاؤں گا کہ جس طرح یہ پہلی میڈیسن ہے ہماری ارجنٹم نائٹریکوم دو سو میں یہ ارجنٹم نائٹریکوم ایسی مریضوں کی میڈیسن ہے جن مریضوں کے اندر ان کا دل دڑکتا ہے اور ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے ایسے بہت سارے مریض ہیں جو صرف اس خوف کی وجہ سے اپنی وائف کے پاس جائی نہیں سکتے ہیں کہ کیا پتا ہم اس قابل اہم بھی کہ نہیں ہیں کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے تو یہ ایسے مردوں کے لئے ارجنٹم نائٹریکوم یہ خوف کی بہت بڑی میڈیسن ہے یہ ایک مہینے تک صبح شام آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ پانچ کترے صبح پانچ کترے رات تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کرنا ہے دن میں دو دفعہ اور ایک مہینے تک آپ نے اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عزیز آپ کی یہ مردانہ کمزوری اسی ایک میڈیسن کے استعمال کرنے سے شرط جیہاں کی خوف کی وجہ سے آپ کو مردانہ کمزوری ہے اور اریکٹائل ڈسفنکشن میں مبتلہ ہیں تو اس کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ بہتری آ جائے گی دوسری میڈیسن اگنس کاسٹس اگنس کاسٹس ایسے میریزوں کے لئے جن کا ایریکشن نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جن کی عزیز تناصل میں سختی نہیں آتی ہے تو ایسے مرد ایگنس کاسٹس صبح شام دو سو طاقت میں صبح شام ایک مہینے تک پانچ قطرے صبح پانچ قطرے رات تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کرنے اور اگر ایک مہینے کے بعد بھی آپ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اس کو ہر دو دن کے بعد مہینے کے بعد ہر دو دن کے بعد پانچ قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر آپ اس کو مثل سل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی ایریکشن کو بھی بہتر کرے گی اگر یہ آپ کے اندر خواہش ہی نہیں ہے تو یہ اگنس کاسٹس ایک مہینے تک پانچ کترے صبح پانچ کترے رات اس کو استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آپ کا ایریکشن نہیں ہوتا ہے یہ عضوی ترزانسور میں سختی نہیں ہوتی ہے اور جو آپ کے اندر خواہش ختم ہو چکی ہے یہ دونوں چیزیں بال ہو جائیں گی اس کے علاوہ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے لائیکو پیوڈیوم لائیکو پیوڈیوم ایسے مریضوں کے لیے ہے جو مریض جب وائف کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت ان کا ایریکشن تو نہیں آتا ہے لیکن جب رات کو کسی ٹائم میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا صبح کے ٹائم میں اچانک ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کو ایریکشن ہوتا ہے تو ایسے مریضوں کے لیے یہ لائیکو پیوڈیوم جن لوگوں کے پیٹ پھولے ہوئے ہوتے ہیں جن لوگوں کے پیٹوں پیٹ میں گیس ہوتی ہے تو ان کا پیٹ پھولے ہوئے بھی ٹھیک ہو جائے گی ان کی گیس بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ایریکشن جو نہیں ہوتا ہے جو سختی نہیں آتی ہے وہ بھی لائیکو پوڈیوم کے استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے اچھا اس کا استعمال ذرا غور سے سنیں کہ لائیکو پوڈیوم آپ نے ڈیلی نہیں استعمال کرنی ہے یہ ہفتے میں آپ نے دو دفعہ استعمال کرنی ہے یعنی جس طرح میں آپ نے کلیننگ میں زیادہ در استعمال کرواتا ہوں پانچ کترے ہر جمرات کو اور پانچ کترے ہر پیر کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں ایک ہی دفعہ استعمال کرنے تو انشاءاللہ عزیز آپ کی گیس بھی ٹھیک ہو جائے گی اور مردانہ کمزوری جو ہے ایریکشن جو نہیں آتا ہے سختی جو نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ نیو فر لیٹوم یہ آپ نے مادر ٹنکچر میں لینی ہے اچھا یہ چونکہ ہماری کلینک میں بہت زیادہ نکلتی ہے اور ہم اس لئے یہ بڑی بوتل مگواتے ہیں اس میں چھوٹی تھرٹی ایمیل میں بھی آپ کو مل جائے گی آپ نے تھرٹی ایمیل میں لینی ہے نیو فر لیٹوم جن مریضوں کی ڈیزائر بلکل ختم ہو جاتی ہے اور ایریکشن ہوتا ہی نہیں ہے ایسے مریضوں کے لیے یہ نیو فر لیٹوم جو ہے یہ کسی نیامت سے کم نہیں ہے یہ بہت سارے مریضوں کو جو ہے جو ایسے مریض جو بلکل مریوس ہو چکے تھے اس کے استعمال کرنے سے وہ ٹھیک ہوئے ہیں یہ ڈیزائر کو بھی بال کرتی ہے اور یہ ایریکشن کو بھی بال کرتی ہے جو بلکل ان میں سیکس کرنے کا کوئی رجوان ہی نہیں رہتا ہے جن مردوں کے اندر تو وہ نیو فر لیٹوم کو استعمال کرنے سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور بہت سارے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ تین سے چھے مہینے تک آپ اس کو مسرسر استعمال کر سکتے ہیں بیس کترے صبح بیس کترے دوپیر بیس کترے رات نیم گرم پانی میں ڈال کر آپ نے اس کو کعوے کی طرح پی لینا ہے اللہ تعالیٰ کے فضول کرم سے آپ کو اندر جو مردانہ کمزوری ہے جو ڈیزائر ختم ہو گئی ہے یا ایریکشن ہی نہیں ہوتا ہے تو اس میڈیسن کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ عزیز بہتری آ جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی اتا فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا پروگرام سننے کا بہت شکریہ اللہ حافظ